الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد والصلاة والسلام على خیر الہباد الذي اخرج الہباد من عبادت الہباد الى عبادت رب الہباد ومن ذیق الدنیا الى ساتها ومن جور الہدیان الى عدل الاسلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی احباب گرامی سامعین و سامعات سید الشعراء شوقی نے کہا تھا انناس قسمانی موتا فی حیاتهم وَآخَرُونَ بِبَطْنِ الْأَرْضِ اَحْيَاؤ کہ میں نے اس دنیا میں لوگوں کا سروے کیا تو مجھے دو طرح کے لوگ ملے موتا فی حیاتهم کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں زندہ شمار ہوتے ہیں ان کے سینوں میں دل دھڑکتے ہیں اور دلوں میں خون روان دوان ہے مگر ان کی حالت ان کی کیفیت اور ان کی حیات ایسی ہے کہ جیسے وہ مردہ ہوں وَآخَرُونَ بِبَطْنِ الْأَرْضِ اَحْيَاؤ کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ٹنوں منوں مٹی کے نیچے دفنا دیئے گئے مگر قبروں کے اندر بھی اگر ان کی حالت کو دیکھا جائے تو وہ وہاں بھی ایک باوقار زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں یا مرنے کے بعد بھی آج ان کے کام زندوں میں شمار ہوتے ہیں آپ کے شہر میں آج کی اس ملاقات کا انوان دو حصوں میں تقسیم ہوا کچھ لوگوں تعلق انوان یہ پہنچا کہ مردہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور صحیح ٹاپک جو تھا وہ روزہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے تو کاتب کی یہ غلطی اور پرنٹنگ کے مراحل سے نکلتے ہوئے پروف ریڈنگ کی یہ غلطی ہمیں ایک خوبصورت ٹچ دے گئی کہ شاید مردہ ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ زندگی مردہ بن کے مت گزارو کیونکہ وہاں ہمیں جو کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ شاید اس دنیا میں کائنات کے امام علیہ السلام نے آپ تک پہنچا دیا ہے یہ عمل کی دنیا یہ کمانے کی دنیا یہ محنت کی دنیا الدنیا مزرعت العاقرہ ہے کچھ بولیجئے تاکہ اس کا کاتا ہوا تمہارے آگے کام آئے ہم لہورتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ روزہ ایک مومن اور مسلمان سے کیا تقاضہ کرتا ہے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے ہماری انشاءاللہ یہ ساٹھ منٹ کی ملاقات روزے کی ایک سو بیس ڈیمانڈز کے ساتھ چلے گی مالک ہمارے ٹائم میں انشاءاللہ برکت ڈالے گا اور اللہ رب العزت ہماری نظر و فکر اور فہم و تدبر کے ساتھ انشاءاللہ اس رواندوان آج کی اس مجلس کو ہماری آخرت کے لیے ہمارے خاتمے کے لیے انشاءاللہ ضرور اچھا اور مفید بنائے گا روزہ جسے عربی میں سوم کہتے ہیں اس کے لفظی معانی رکنے کے روکنے کے رکاوٹ کے ممانعات کے ہوتے ہیں تو روزہ بظاہر دیکھنے میں بڑا سادہ ہے اور اس کے عام مفاہیم ہیں لیکن روزہ جو ہے تین حصوں میں تقسیم ہیں پہلے نمبر پہ عمومی روزہ اس عمومی روزے کو آپ بے شمار دنیا کو دیکھیں گے وہ رکھ رہی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے من الجوارح ان العقل والشرب والملداتی کہ کھانے پینے سے اور لذیذ چیزوں سے روک لیا جاتا ہے اپنے وجود کو دوسرا ہے جو خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اور وہ روزہ ہے کف الجوارح ان العاتام جو بھی چیزیں رب کو ناراض کرتی ہیں انسان ان سے رکا رہتا ہے یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اور تیسری قسم روزے کی جو خاص الخواس قسم کی یا خصوص الخصوص روزہ ہے یہ لوگ ان کے روزے کی ورائٹی ان پہلی دونوں سے بالاتر ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے من القلب ان الحمم الدنیعہ کہ انسان کا دل کے اوپر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے موٹے ارادے کرتا ہی نہیں ہیں کہ جن میں ذلت رسوائی یا پسپائی کا معاملہ ہو وہ ایسی سوچ بھی نہیں سوچتا ہے اور اللہ کے علاوہ کائنات کے ہر رشتے سے وہ تبکعات رکھنے میں شرماتا ہے رکتا ہے حیاء کرتا ہے یہ خواسل خاص لوگ ہیں جن کو یہ روزہ نصیب ہوتا ہے اس روزے سے قبل یاد رہے کہ رحمان کا ہمارے اس گیار میں جہان کا حضرت انسان کا اور پھر رمضان کا اور رمضان میں ملنے والے قرآن کا ایک بہمی بڑا گہرہ تعلق ہے روزہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اس سے پہلے ہم اس تعلق کو جوڑ لیں تاکہ ہم جو ہے ایک روٹین کی باتوں سے ہٹ کے گہرائی میں جا کے رمضان اور روزے کی جو ڈیمانڈ اس کے تقاضے جو متطلبات ہیں انشاءاللہ ان تک پہنچ سکیں یاد رہے کہ اللہ کا سب سے بڑا تعلق انسان کے ساتھ رب ہونے کا ہے اور رب کا مانا بڑی بڑی تفاصیر میں اہل علم نے اپنے انداز میں کیا مجھے جو سادہ سا سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ رب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی بنیادی ضروریات اور مسائل کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق وسائل مہیا کرے چونچ بناتا ہے تو دانہ دیتا ہے اور اگر اس کا کسی قسم کا بھی جو ہے وہ طریقہ کار بناتا ہے تو اس کے مطابق اس کی سہورتیں اسے اسی محول میں مہیا کرتا ہے اور یہ رب ہونے کا ناتا اور تعلق یاد رہے کہ بندے کے ساتھ رب کا چودہ جہانوں میں ہیں الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں تو صرف اس اللہ کی ہیں کہ جو سارے جہانوں میں انسان کا ساتھ دیتا ہے اس کو سنبھالتا بھی ہے اس کو پالتا بھی ہے پرورش بھی کرتا ہے مسائل اور وسائل مہیا کرتا ہے اور پھر اس کو آگے چلاتا جاتا ہے اور اس کو کہیں ٹوٹنے نہیں دیتا لہذا ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں اب یہ رب العالمین جیسا کہ ہم روزے میں قیام کے وقت قرآن پڑھتے تلاوت کرتے اس آیت سے گزر جائیں گے لیکن روزہ کیا ڈیمانڈ کرے گا میں اس کی مثال یہی پر دے دوں تاکہ آگے جا کے میں صرف اشارہ کر سکوں اس وقت ہم گیار میں جہان میں بیٹھے ہیں اس سے پہلے دس جہان ہم گزار چکے ہیں دس جہانوں سے ہم گزر چکے ہیں یاد رہے کہ ان دس جہانوں میں کائنات کی کوئی ہستیہ میں نہیں جانتی تھی سوائے اس اللہ کے پہلا جہان جہانِ ادم ہے اللہ فرماتے ہیں حَلْ عَتَا عَلَ الْإِنسَانِ حَيْنُ مِّنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَذْكُورًا انسان تیری اس جہان سے گزر نہیں ہوئی جہان سے تو گزرا تیرا تذکرہ ہی نہیں تھا جب تیرا تذکرہ نہیں تھا تو تجھے جانتا کون تھا میرا علاوہ میں نے تنہیں ادم کے اندر بھی یاد رکھا اگلا جہان جہانِ ارواح کا آیا اللہ نے اس جہان میں ہمیں ملا کے بٹھایا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہاں گروپنگ ہوگی جیسے ہماری یہاں گروپنگ ہے کچھ لوگ نیچے ہیں کچھ چیرز پہ ہیں کچھ گیلری پہ ہیں تو اس طریقے سے فرمایا آقا نے مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِخْتَلَفْ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفْ جو وہاں مل کے بیٹھ گئے یہاں بھی ملتے ہیں اگرچہ وہ سینکڑوں سال بعد کیوں نہیں ملے لیکن جب ملتے ہیں تو چہرے شناسہ لگتے ہیں حالانکہ وہ ملے نہیں ہوتے دل دماغ مل جاتے ہیں روحیں مل جاتی ہیں وہاں مل کے بیٹھے ہوتے ہیں جو وہاں مل کے نہیں بیٹھ سکے وہ اس جہان میں آکے بھی ایک چھت کے نیچے ایک باپ کی اولاد ہوتے ہوئے ایک ماں کے چشموں سے سراب ہو کے بھی ان کی روحیں نہیں ملتی سکے بھائیوں کی ان کی نظریات ان کی فکریں ان کی سوچیں نہیں ملتی وَمَا تَنَا كَرَمِنْ هَا اِخْطَلَفْ اور اس جہان میں سے گزر کے آج ہمیں یاد کچھ نہیں ہے قرآن نے بتایا صحبِ قرآن نے سمجھایا ہم نے مان لیا اللہ دینَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اللہ نے کہا تھا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ عالمِ ارواح اور جہانِ ارواح کے حالات ہیں ہمیں تو یاد نہیں ہے اللہ نے کہا قَالُوا بَلَا ان نے بولا تھا کہ ہاں ہیں آپ ہی رب ہیں اب روح نے سنا کیسے کان تھے اس نے سمجھا کیسے کیا اس کا دل اور دماغ تھا پھر وہ بولی تو بولی کیسے کیا ان کے موں تھے یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر قرآن نے روشنی نہیں ڈالی ہم چپ ہیں اللہ دینَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جیسے رب نے بتایا ہم نے مان لیا سمینا و آتانا آمننا و صدقنا اگلا جہان تیسرا مٹی کا جہان آپ یقین کریں آج دعوے دار بڑھے ہیں میرا فلا مالک میرا اس ڈدی سے تعلق میرا وہ رکھ والا میرا وہ نگے بان لیکن رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو کس مٹی سے لیا گیا کس مٹی سے اٹھایا گیا وہ کس کلر کس رنگ کس نویت اور کس خصوصیت کی مالک تھی کوئی نہیں جانتا پتہ کب چلتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو مٹھی ڈال کے بندہ کہتا ہے پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خنیر تھا پھر پتہ چلتا ہے اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں اس مٹی میں سنبھالا زائے نہیں ہونے دیا اگلا جہان آیا پانی کا جہان وہاں بھی اللہ نے ہمیں سب کو سنبھال کے رکھا کوئی نہیں جانتا تھا ہم کس پانی سے ہیں کھالے سے ہیں نالے سے ہیں نیر سے ہیں دریا سے ہیں سمندر سے ہیں کس ایریے کس خطے کس بون سے لیے گئے لیکن اللہ نے اس پانی میں بھی ہماری شخصیت کو قائم رکھا دائم رکھا سنبھال کے رکھا کیونکہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور اس جہان کا ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ آج کہتے ہیں کہ چلو دیکھیں وہ کس پانی میں ہیں اور دوسرے کو بتانہ دینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو کتنے پانی میں ہے اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے عالمِ نار میں جہانِ آگ میں اس جہان میں بھی ہم رہے آج صرف ہمیں اتنا پتہ ہے کہ فلاں میں شولہ نوائی بڑی ہے اس کی شولہ بیانی بڑی ہے اس کی جو ہے ماشاءاللہ ہدت اور شدت اور سختی اور گرمی بڑی ہے اس کی پکڑ اس کی جکڑ بڑی ہے وہ بی پی ہائی رہتا ہے ہاں ہاں یہ اسی آگ اور اسی جہان کا حصہ ہے جہاں تیرے رب نے تجھ کو سنبھالا اور تیرے شولے کو مٹنے نہیں دیا تیرے کوئلے کو ختم نہیں ہونے دیا چنگاری باقی رکھیں اور اگلا اور چھتا جہان اللہ نے ہوا کا رکھا میں اور آپ ہوا میں تھے کیسے سنبھالا پتہ کب چلتا ہے فلاں آج کل بڑی اونچی ہوا میں ہے ہاں یہ اسی جہان کا ذکر ہے فلاں جو ہے وہ بڑا تیز اور تند چل رہا ہے اب آنڈی سے لیا باد نسیم سے لیا کسی جھکڑ سے لیا کسی بھگولے سے لیا تو جیسی ہوا سے اٹھایا گیا ویسا بندے کا مزاج رہتا ہے اس کے بعد اللہ نے ساتھ میں جہان میں ہمیں شفٹ کیا جہاں کوئی نہیں جانتا تھا وہ انسان اول اور انسان تانی اللہ نے آدم و حوہ کے وجود کے اندر رکھے وہاں سے انسانوں مرد اور عورتوں کا سلسلہ چلا کہ اس جہان میں ہمیں شفٹ کر دیا جب اس جہان میں آئے آٹھویں جہان میرے رب نے منتقل کیا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِكَ خُلِكَ مِمَّا اِنْ دَعْفِكَ يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ السُلْمِ باپ کی پشت کا جہان الحمدللہ رب العالمين یاد رکھو روزے کی ڈیمانڈ ابھی کون کرے گا کہ جس نے مجھے اور آپ کو باپ کی پشت میں سلامت رکھا کتنے لوگوں کی پشتیں اور کمرے ہیں جو ٹوٹ گئیں جو کٹ گئیں چھتیں گیری تو نیچے دب گئیں ہاتھ سے ہوئے تو بکھر گئیں اور ان کا وجود نہ رہا لیکن شکر کر اس رب کا کہ جس نے تجھے اور مجھے اپنے والد کی پشت میں سلامت رکھا اور اس پشت کو جو جو چیزیں درکار تھی وہاں وہاں اس کو معایہ کیا وہ تجھے وہاں جانتا رہا اس کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو نومیں جہان میں منتقل کر دیا جسے ماں کی سینے کی ہڈیوں کا جہان کہتے ہیں وہ ترائب جہان ترائب میں اللہ نے کتنے سینے ہیں جو بنائے اور مٹا دیئے آپ نے دیکھا نہیں منگنی ہوتی ہے دونوں کی منگنی کے بعد عورت فوت ہو جاتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے شہر چلتا ہے بارات لے کے چلتا ہے راستے میں حادثہ ہو جاتا ہے پہنچ ہی نہیں پاتا سلب ختم ہو گئی ترائب باقی رہ گئے اور کتنے لوگ ہیں کہ گئے شادی ہوئی بارات چلی واپس لوٹے میاں اور بیوی ابھی آپس میں مل نہیں پائے تو اللہ تعالی نے ان کو اٹھا دیا وہ جو مارگلہ کی پہاڑیوں میں جہاز گیرا تھا اس میں ایک جوڑا آپ نے دیکھا تھا کہ ان امیدوں کے ساتھ ہانیمون کے لئے گیا ہے لیکن اللہ نے نہ سلب رہنے دی نہ ترائب رہنے دی اس کے بیچ والے جو ہے خواب ادھورے رہ گئے وہ پورے نہ ہو سکے کون ہے اللہ کوئی جانتا تھا کہ سیال کوٹ کی سلب اٹھائی جائے گی کراچی سے ماں کا سینہ اور ترائب لیا جائے گا ان دونوں کو ملا کر کہ تجھے یا مجھے بنایا جائے گا یہ تو اللہ جانتا ہے الحمدللہ رب العالمين اس کے بعد اللہ نے دسویں جہان میں منتقل کیا جسے شکم مادر عالم جنین جہان جنین کہتے ہیں وہاں کی ضرورتیں وہاں کے تقاضے کہاں چمپانا تھا کہاں لگانا تھا کیسے اللہ نے سٹرکچر بنایا کیسے ڈھانچا اٹھایا کیسے ہڈیوں کے مطابق کھڑا کر دیا کیسے اس کے اندر وائرنگ کی پھر کیسے سسٹم چلائے اور کیسے روح کا کرنٹ دے کے تجھ کو جاری و ساری کر کے اللہ رب العزت نے کس طریقے سے تجھ کو خوراک کی سپلائی لائن دے کے ناف کے ذریعے چلا کے جب ایک سو بیس دن کا ہوا تیرا لائف ٹائم بجٹ اللہ نے لکھ دیا رزق کتنا لے گا زندگی کتنی گزارے گا اور اختیار ملنے کے بعد خوش نصیب بنے گا یا بد نصیب بنے گا دس جہان گیاروہ جہان یہ ہے جہان منتقل کر دیئے گئے پہلے دس جہان میں اللہ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی دیتا رہا کھلاتا رہا پلاتا رہا سنبھالتا رہا بناتا رہا سوارتا رہا خوش ہوتا رہا اور جیسے اس کو چاہیے تھا ویسے بنا کے اس جہان میں مجھے اور آپ کو زندگی دے کے بدلے میں بندگی مانگی ہے اللہ دیکھتے ہیں کہ تیرے ساتھ تو میں نے رویے بڑے پیار کے رکھے کہیں مرنے نہیں دیا کہیں جھکنے کٹنے نہیں دیا کہیں ٹوٹنے نہیں دیا کہیں بکرنے نہیں دیا میں نے تجھ کو سمیٹ کے یہاں لاکر کے انسان بنایا کیونکہ میں رہمان ہوں اب رہمان کا مطالبہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کناعبد اب تو میرا بندہ بن کے میری مانتا جا اس جہان میں میں نے تجھے تین چیزیں دے دی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ واضح ہونے کے ساتھ ہی ہمارے روزے کے تقاضے ہمارے اوپر بدستور انشاءاللہ لگاتار گریں گے جیسے تصویق منکے گرتے ہیں مالک کی توفیق سے اللہ نے کیا کیا میرا اور آپ کا دو طرح کا بجٹ بنا دیا لائف ٹائم بجٹ ماں کے پیڑ میں اور سالانہ بجٹ جو اللہ تعالی منی بجٹ پیش کرتے ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیکن افسوس کے انسانوں نے اس بجٹ کو سوہ مہینہ پہلے شابان کی پندرمی رات سے منسلک کر دیا میرے ملک کا بجٹ جون میں آتا ہے اگر کوئی مئی میں پیش کرے تو اسے تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن دنیا الگ گئی ہے ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہوگی لیکن اللہ نے اس بجٹ کو پیش کرنا ہے رمضان میں میں ابھی ذکر کروں گا کہ وہ ہم سے دیمانڈ کیا کرتا ہے اور یہ بجٹ سالانہ ہر انسان کے لیے ایک ہزار گناہ لگتا ہے اس کی عمر میں اس کے سواب میں اس کے عجر میں اس کے دین میں اللہ کی عطاؤں میں برکات میں اس کے سمیٹنے میں خیر من الف شہر کے حساب سے میرا مولا یہ بجٹ لگا کے اس کو جاری کرتا ہے جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے دنیا جاگ رہی ہوتی ہے اور آقا کیا کر رہے ہوتے تھے اپنی بھی کمر باندھ لیتے اور اہل خانہ کو جگاتے بجٹ آنے والا ہے ذرا جاگ کے رہو آنکھیں کھلی رہیں حضرات یہ دسمیں جہان میں اللہ نے ہمیں تقدیر دے دی کہ یہ تیرا مقدر یہ تیرا تیرے لیے ہے اب مقدر لکھ کے مجھے اختیار دے دیا آپ کو اختیار دے دیا اب اختیار جس کو ہے میں نے اور آپ نے استعمال کر کے اپنا نصیب لینا ہے ہم نے ہمیشہ تقدیر کا بہانہ بنایا انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا ماں آئکے چلی تھی فریج میں سب کچھ بنا کے دیکھے گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا دو تین دن کے لیے میں نہیں آ رہی آپ کے پیپر داب کا سکول دیگر معاملات اکیڈمیز ہیں یہ کھانا بنا ہوا ہے آپ گرم کیجئے گا جس لے لیجئے گا اب مقدر اس کا فریج میں پڑھا ہے اب یہ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا یہ اس کا اختیار ہے گرم کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیتا ہے کہ نہیں لیتا کتنا کھاتا ہے ضائع کر لیتا ہے یا سارا اپنے طریقہ کار سے اکل سے استعمال کر کے اس کو پورا پورا پورے دنوں کے لیے لے لیتا ہے یا ایک ہی ٹائم سارا کر لیتا ہے یہ اس کا نصیب ہے جو اپنا اختیار استعمال کر کے جتنا لے لیا وہ نصیب ہے جتنا بن گیا تھا وہ مقدر ہے اللہ نے پوری زندگی اور کائنات ہمارے مقدر میں کر دی اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ نصیب کتنا لیتا ہے رب نے رمضان کے تیس روزے دیئے مقدر ہے اختیار دے دیا رکھ یا نہ رکھ نصیب ہے کہ میں کتنے رکھتا ہوں اور کیسے رکھتا ہوں یہ میرے دارہ کار میں ہے اگر اس دس میں گیار میں جہان میں ہم نے رب کی مان لی اگلے تین جہان پڑے ہیں موت کا جہان قبر کا جہان اور حشر کا جہان وہاں اللہ ہماری مانتا چلا جائے گا جیسے پیچھے دھیان رکھتا رہا ہے ایسے رکھتا چلا جائے گا لیکن اگر گیار میں جہان میں ہم باغی اور تاغی بن گئے اللہ آوازیں ضرور دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اکثر جس نے کان نہ دھرا آواز نہ سنی پھر وہ قبروں میں بھی چیخے گا وہ موت کے وقت بھی چیخے گا وہ حشر میں بھی چیخے گا اور وہ جہان میں بھی چیخے گا پھر اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو آج سنیے روزے کی ڈیمان آپ کو سمجھ آگئی ہوگی رحمان کیا ہے جہان کیا ہے اور کس جہان میں ہے اور پھر انسان کیا ہے رب کا بندہ ہے اللہ نے اس کا خیال رکھا ہے اور اس کی رہنمائی کے لئے رب نے کیا بنایا پیکج دیا لائف ٹائم میں وہ رمضان ہے اور رمضان کو اللہ نے متعارف کروایا قرآن سے اور قرآن ہمارے ساتھ ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے روزے کی ڈیمان دیکھتے ہیں ابھی آپ نے آیات سنی تلاوت ہو رہی تھی ترجمہ بھی آپ نے سنا اب میں روزے کی ڈیمان مجھ سے اور آپ سے کیا کر رہا ہے پہلا تقاضہ ہے روزے کا کہ لوگوں متقی متقی آپ لفظ سنتے ہوں گے تقوی تقوی بڑا سنا ہوگا لیکن کبھی اسے چیک کر کے تو دیکھو چیک کر کے تو دیکھو مجھے ابھی کل ایک بچی کا فون آیا گجران والا سے کہلے لگی سر آپ نے ایک پھل کھایا میں نے کہا کیا کہلے لگی چہری نامی پھل ہے میں لائف میں فرس ٹائم انجوائے کر رہی ہوں اببا جی نے لا کر کے دیا ہے اور وہ میرا انعام ہے سوال یہ ہے حلال ہے کہ حرام ہے کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یہ چہری بلاسم نامی پالش جو ہے وہ اس سے بنتی ہے تو انسان جس چیز کو اپنے تصور میں رکھتا ہے اگر وہ اچانک سامنے آ جائے تو انسان خوش ہوتا ہے تقوی کا نام بڑی دنیا سنتی ہے لیکن تقوی کیا ہے اس کا ٹیسٹ کا بھی چکا روزہ کہتا ہے کہ اس کو لے لو چکھو ہم نے روزہ تمہارے اوپر فرض اسی لئے کیا ہے کہ تم تقوی کو پا سکو تقوی کیا ہے ہم اس کو ابھی سرپرائز میں رکھتے ہیں آگے چل کے ذکر کریں گے دوسرے نمبر پہ روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس رب نے تمہیں دس جہانوں میں کھلایا اور پلایا ہے اس نے تمہارے اوپر کچھ فرض کیا ہے اس کو لے لو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ دین من قبلكم لعلکم تتکون پہلی ڈیمانڈ اور دوسری ڈیمانڈ ایک عرابی آقا کے پاس آیا کہنے لگا اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من السیام آقا مجھے یہ بتائیے میرے ذمہ روزوں کے حوالے سے اللہ کی فرضیت کیا ہے آپ نے کہا آپ روزہ رکھیں گے شہر رمضان اللہ ان تتوہ وہ بارہ مہینوں میں ایک رمضان کا مہینہ ہے وہ لازمی ہے وہ فرض ہے وہ ضروری ہے آپ اس کو لے لیں اس کے بعد تیسرا تقاضہ کہ ہم روزے کے ساتھ اپنی شہادت کو عدا کر دیں شہادت مقدر والوں کو مل دی ہے اور شہادت جو ہے اس کی تین ورائٹیاں ہیں ایک قتل کے نتیجے میں ہے ایک جو ہے وہ عمومی شہادت ہے اور ایک خصوصی شہادت ہے روزے کی شہادت یہ اللہ سب کے مقدر میں کرتا ہے اختیار دے دیتا ہے لینے والے اپنا نصیب لیتے ہیں فرمایا جسے رمضان کی شہادت مل جائے گواہی مل جائے آمد مل جائے حصول مل جائے کتنے لوگ ہیں جن کی خبر لگ جائے گی حضرات ایک ضروری اعلان سنیے ابھی چاند نظر نہیں آیا ہوگا لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور اعلان ہو جائے گا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اتنے بجے ان کا جنازہ ہے تو یہ روزے کو پا نہیں سکے رمضان کی شہادت ان کو نصیب نہیں ہوئی دو ہزار تیرہ اور یہ ہجری جو سال ہے اس کا ان کو روزہ رمضان ملا ہی نہیں تو یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ رب نے ہمیں یہ شہادت دی تو اس ادائے شہادت کے تقاضے اس کو پورا کرنا ہے اور چوتھا تقاضہ ہے روزے کا یورید اللہ بکم اليسر کہ اللہ نے جو تمہیں آسانیاں دی ہیں نہ وہ لے لو روزہ کتنی بڑی آسانی ہے کتنی بڑی آسانی ہے یہ تب سمجھ آئے گی جب آپ فلائٹ پہ جا رہے ہوں اور آپ کے پاس سامان لوڈ سے اور ان کے جو حصول ہیں حدود اور قیود سے زیادہ ہو اور ایسے میں آپ کو جو ہے وہ سامان کم کرنا ہو پھر وہاں پر کوئی جاننے والا مل جائے اور آپ اس کو تھما دے اور وہ بھی سیف ہو جائے بچ جائے تو یہ ہمارے کوٹے سے ہمارے مقدر اور نصیب سے جس کو ہم نے دنیا میں کھانے پینے کا سمجھ لیا اللہ نے جو ڈائٹنگ پلین دیا ہے اس کو کم کرنے کے لئے اللہ آسانی کرتا ہے تمہارے اوپر کہ تمہاری توندے نہ بڑھیں ایک حال میں رہیں تمہارا ویٹ نہ بڑھے بعد میں جو بھاگ دوڑ کے کرو گے یہی پہ کچھ نہ کچھ کر لو اور پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ تمہاری گنتی مکمل کروانا چاہتے ہیں بچے کو جب گنتی آتی ہے نا شروع میں پہلے نہیں گننا آتا بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے اتنی گنتی آگئے اتنی ہوگی اتنی ہوگی اور جب بندے کی ٹائمنگ پوری ہوتی ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے میرے ساٹھ سال پورے آگئے ہیں میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور بائزہ طریقے سے بڑھا ہوں میری عمر اتنی ہو گئی ہے میرے ما شاء اللہ اس کاروبار میں میرا ایکسپیرینس اتنا ہو گئی ہے اللہ فرماتے ہیں والی تکمل العدہ یہ سالانہ گنتی جو خاص معاملات میں تمہارے ساتھ ہے آ رہی ہے اس کو ذرا پورا کرو یہ روزہ تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور چھٹی ڈیمانڈ روزے کی کہ کائنات میں ساری زندگی گزر گئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے نعرہ تکبیر بلند کرتے لیکن اللہ کو اپنی زندگی میں بڑھا کر کے دکھا دو یہ روزے کی ڈیمانڈ ہے والی تکبر اللہ علامہ حداکم بڑھا کر کے کیسے دکھایا تھا رمضان دو عجری میں بدر آیا تھا نا اللہ نے کہا تھا بڑھا کر کے کیسے دکھایا تھا وہ بھی مانا ہے اور اپنی زندگی میں رب کو ہر رشتے میں سے بڑھا کر کے دکھا دوں یہ حقیقی مانا ہے لیکن ہم نے کئی کاروبار کو بڑھا کر رکھا ہوتا ہے کئی مزدوری کو کسی کو کہتے ہیں روزہ رکھو کہتا ہے جی کیا کروں مجبوری ہے اہلو آیال بہت ہے کماؤں کھاؤں کہ میں روزے رکھوں گرمی ہے بڑی شدت ہے لوے پگلانے والی فیکٹریوں میں کام کرتا ہوں یہ یہ مجبوری ہیں نہیں والی تکبر اللہ تجھے جس نے بغیر کچھ کرنے کے پچھلے دس جہانوں میں سنبھالا ہے نا پالا بھی ہے مرنے نہیں دیا سوکھنے نہیں دیا خوشک نہیں ہونے دیا وہ تمہیں یہاں بھی نہیں مرنے دے گا جو اس نے تجھے ٹائم دیا ہے وہ پورا ہوگا والی تکبر اللہ شرط یہ ہے کہ اللہ کو بڑا تو کر کے دکھا دل بڑا کر جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سمرتا ہے اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے تو رکھے تو دیکھ میں نے شیگر کے مریض ستر سالہ دیکھے ہیں لیکن ماشاءاللہ دل بڑا ہے وہ رکھے چل رہے ہوتے ہیں اور میں نے ینگ اور نوجوان دیکھے ہیں ہوتا بھی کچھ نہیں لیکن سانس بھول رہی ہوتی ہے چھوڑ کے بیٹے ہوتے ہیں یہ تو اپنا اپنا میدان ہے اپنی اپنی سمجھ ہے ساتھویں ڈیمانڈ ہے کہ آپ پچھلے دس جہانوں میں رب نے آپ کے ساتھ جو کیا اور اس جہان میں جو کچھ دے رہا ہے اس کا شکر تو ادا کرو اور کبھی شکر ادا ہوتا ہے کسی چیز سے روک کے ہاتھ روک لیا جاتا ہے چک کیا جاتا ہے کہ جب دے رہا ہوتا ہوں پھر تو یہ بڑے شکر کرتا ہے جب روکتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہے انسان تین رشتوں میں تین موقع پہ پہچانا جاتا ہے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا دوست مشکل میں بیوی غربت میں اور انسان کب پہچانا جاتا ہے رمضان میں ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کہتا ہے میں شکر کرتا ہے پتا تب چلتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ کون کس پانی میں ہے کتنا شکر گزار ہے اللہ کہتے ہیں وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُون تم شکر شکر زبان نہیں تو کر رہے ہو لیکن ہم پریکٹیکلی تمہاری لائف میں وَلْجَزَاُ مِنْ جِنْ سِلْ عَمل کے تحت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی دینے والے روکیں تو آپ روکتے کتنا ہے اس کے بعد روزہ جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے آٹھویں نمبر پہ کہ آپ اپنے اپنے ایمان کی بلڈنگ چیک کریں گاڑی چلتی ہے ڈرائیور چاروں ٹائر چیک کرتا ہے کس میں ہوا پوری ہے کس میں کم ہے کوئی اترا ہوا تو نہیں رات کو کوئی اتار کے تو نہیں لے گیا اور اگر ایک ٹائر اترا ہوا تو گاڑی چلا ہی نہیں جاتی آپ کی اسلام کی بلڈنگ کے پانچ رکن پلر پورے ہیں کہ نہیں ہیں شیطان چرانے کے لئے ہر لمحے بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے بنی الاسلام وعلہ خمس اور ان میں سے ایک روزہ بھی ہے اور نویں ڈیمانڈ یہ ہے کہ لوگوں مکمل پیکج لے لو دنیا میں بڑے بڑے ادھورے پیکج ہیں رمضان ایسا پیکج ہے جو اللہ نے مکمل رکھا ہے آقا نے فرمایا شہرانی بخاری کی حدیث لائن کسانی دو مہینے ایسے ہیں کہ ان کی گنتی تو کم ہو سکتی ہے انتیس کا مہینہ ہو سکتا ہے لیکن ان کا عجر ان کا سواب کبھی کم نہیں کیا جاتا کتنے سکول ہیں جو گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے سٹاف کو تنخواہ نہیں دیتے پرائیویٹ سکول ہیں کیا جی انہوں نے قوم سا بچے پڑھایا ہیں خالی ہیں وارگ بھی رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی کیا ہے مثلا اللہ تعالی نے روزہ فرض کیا ہے مجبوری کے تحت خاتون نہیں رکھ سکی مرد نہیں رکھ سکا اس کا ارادہ ہے آگے گنتی مکمل کرنے کا اللہ عجر میں کمی نہیں کریں گے لائن کسانی دونوں عید کے مہینے ہیں ایک رمضان ہے دوسرا ذو الحجہ ہے اسی طریقے سے روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آنے والے مہمان کی عزت کرو آنے والے سردودہ شاہینوں کا شہر ہے یہ شاہین کیسے عزت کرتے ہیں کہا جا اکم رمضان دوسری روایت میں ہے اتااکم رمضان یہ مہمان تمہارے پاس چل کے آرہا ہے کون ویلکم کرتا ہے کون دل سے خوش ہو کے ہاتھ پھیلاتا ہے کون آہلن مرحبن سہلن کہتا ہے کون کہتا ہے احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تقبہ الدنیا وفیہ انتمو اور کون ماتھے پہ تیوری چڑھا کے کون کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا بنے گا تو یہ ڈیمانڈ ہے اور دیارویں ڈیمانڈ ہے کہ برکتیں سمیٹ لو برکتیں سمیٹ لو اگر اللہ ہمارے اوپر سونے کی کہیں بارش کر دیں سونے کی بارش کر دیں تو میرے خیال میں بچے جوان بورے مرد اور تھے ہم لگ جائیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں کس کی بارش ہوتی ہے شہر مبارک فرض اللہ علیکم سیامہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتوں کی بارش ہوتی ہے اور یہ برکتوں کی بارش ہمیں ہر دسترخان پر بھی نظر آتی ہے عمر میں بھی نظر آتی ہے دیگر معاملات میں بھی نظر آتی ہے اور بارویں ڈیمانڈ ہے کہ لوگوں ایک افتتاہ ہو رہا ہے اس افتتاہ میں شریک ہو جائیں ہمارے شہر میں کہیں گور میں کھل جائے اور اس کی کسی شاہر نے پچیس پرسنٹ جو اپنی مصنوعات کے اوپر تھوڑی سی ڈیل دی ہوئی ہو ڈسکاؤنڈ دے رکھی ہو پورا سرگودہ اومٹ آتا ہے کوئی نئی شاہر کسی کمپنی کی ملٹی نیشنل کمپنی کی کھلتی ہے لوگوں کا رخ ادھر ہو جاتا ہے اللہ کیا کہتے ہیں تفتہو فیہی ابواب الجنہ میں نے اپنی جنت کے آٹھوں در کھول کے انٹری کی اجازت دے دی آؤ تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں وہاں کیا کچھ ہے تمہارے خیال میں اور خام میں بھی نہیں آیا ہوگا آؤ در کھل گئے ہیں اور افتتاہ سماوات آپ کو پتا ہے کہ آسمان کے دروازے اسپیشلی موقع پہ کھلتے ہیں نظر نہیں آتے کلگ بات ہے عقل کی وجہ سے انکار مت کر دیجئے گا کیونکہ عقل خود نظر نہیں آتی جو خود نظر نہیں آتی وہ ایسی چیزوں کا انکار کرے جو نظر نہیں آتی ہیں تو پھر عقل کو اچھا نہیں لگتا ہے تفتہو فیہی ابواب السما یہ ایک دوسری روایت کے لفظ ہے اللہ آسمان کے در بھی کھول دیتے ہیں جب ہوا نہ آ رہی ہو نا یا گزار نہیں ہو تو پھر ہم سارے در پردے بھی پیچھے کر دیتے ہیں ہر چیز اٹھا دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تیسری روایت آقا نے کہا وَا تُفتہو فیہی ابواب الرحمہ اللہ کی رحمتوں کے در بھی کھول جاتے ہیں تو یہ روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تین چیزوں کا افتتہ ہو رہا ہے جس میں جنت کا افتتہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول کے اوپر کی دنیا کا افتتہ اور نزول رحمت اور اس کا افتتہ تو آپ نے اس کو سمیٹنا ہے اور پندروی ڈیمانڈ ہے اگر آپ نے اپنے کمرے میں اسی چلا رکھاؤ ساتھ میں دو تین ہیٹر بھی چل رہے ہوں تو کیسا لگے گا آپ کہیں گے کہ نہیں یا دو چار فریج اندر کام کر رہے ہوں اور ان کے کمپریسر جو اپنے ہیٹ دکھا رہے ہوں تو آپ اپنے روم میں بلکل ساتھ سترا ماہول رکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کا ماہول دے رہا ہوں کہیں یہ مت کیجئے کہیں گے کہ جہانم سانس لے رہی ہے ہم جو بھی آپ کو جلانے والی چیز ہے یا سختی یا شدت یا عدت والی ہے ہم اس کے در بند کر رہے ہیں اور جب یہ بند ہونا موسم سردی میں طالب علموں کو میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں جی متعلق اچھا ہو جاتا ہے سٹڈی اچھی ہو جاتی ہے اس میں یہ کام پسینے کے بغیر ہیں لکھنے والے کہتے ہیں جی رائٹنگ بڑی زبردست اللہ کہتے ہیں اس میں سب کچھ بند ہے کر لو جو کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم ہمیشہ کہتے رہتے ہو جی میں کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے نہیں دیا جاتا کوئی طاقت ہے جو مجھے روک لیتی ہے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں زبان نہیں تو شیعتین کے حملے ہیں اللہ کہتے ہیں آج جتنے وائرس ہیں ہم نے سارے ختم کر دیئے کوئی شیطان نہیں تین طرح کے لفظ ہیں حدیث میں تغلو فیہ مرادت الشیعتین یہ بڑے جو باغی قسم کے ہوتے ہیں نا وہ فارغ کر دیے جاتے ہیں وصفدت الشیعتین ہم ان کو بیڑیاں لگا دیتے ہیں وصنسلت الشیعتین ہتھ کڑیاں لگا دی جاتی ہیں زنجیروں میں بند کر دیے جاتے ہیں باقی رہ گیا کہ ہم پھر بھی بند نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے اس کا ہوم برہ گیارہ مہینے کا دیا ہوا ایک مہینے کے لیے ہم اس کے اوپر بڑی میند کرتے ہیں آگے اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم تمہارے لیے چاند کو چڑھا رہے ہیں چھوٹا کر کے حلال سے بدر کریں گے پورا پھر ہم حلال پہ لائیں گے تمہیں بتانے کے لیے کہ چھوٹا کریں تو وہ ہماری مان لیتا ہے بڑا کریں تو وہ ہماری مانتا ہے پھر چھوٹا کر دیں تو وہ ہماری مانتا ہے وہ ہماری مخلوق ہو کر کے ہماری بات کو تسلیم کر رہی ہے اس لیے تو محبوب اس کو اشارہ کرتے تھے جب چاند دیکھتے تھے ربی وربک اللہ تجھے جہاں رب رکھتا ہے تو رہتا ہے کیونکہ تیرا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی وہی ہے جہاں مجھے وہ رکھتا ہے میں وہی پہ رہتا ہوں آگے چل کے ہم اس کا انشاءاللہ والعزیز مزید دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے جو روزہ دیا نا اس روزے میں یہ بھی دیا کہ تقاضہ ہے کہ دنیا میں آج تک آپ نے امن 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 ایمان ایمان تو مانگا ہے لیکن جب رمضان آتا ہے کیوں نہیں لیتے آقا کیا کہا کرتے تھے میرے خیال میں ہم سے آدھے لوگوں کو بھی وہ نہیں آتا جو محبوب کہتے تھے اللہم اہلہو علینا بالامن والعیمان اللہ یہ مہینہ چڑھا ہے چاند کو دیکھتے بارہ مہینہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیمان ایک مومن سے رہتی تھی اللہ ہم اس میں ایمان کے ساتھ امن چاہتے ہیں ایمان کے بغیر امن بیکار ہے اگر امن بھی ہو ایمان بھی ہو دنیا نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا ہے اور اس کے ساتھ مزید ڈیمان جو ہے روزے کی کہ اس مہینے میں سلامتی بھی ڈھونڈو اسلام بھی ڈھونڈو اور اس کو چیک کر کے رکھو ہماری جو فائلیں پڑھی ہوتی ہیں ہم نے کام کیا ہوتا ہے کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم فوری ان کو چیک کرتے ہیں کہ این وقت میں ہم پیش کر دیں وَسَّلَامَةِ بَالْسَلَام یہ ترمزی کی حدیث ہے کہ ہمیں سلامتی بھی چاہیے اسلام بھی چاہیے اور بیسویں ڈیمان جو ہے فرحت دارین روح افضاء کو پی کے نا اس کی مشہوری بڑی خوبصورت دکھائی جاتی ہے جام شیری کو پلا کے اور ماشاءاللہ ڈھیرہ غازی خان سے گھوٹا اور سردائی والے چلے اور پورے ملک میں پھیل گئے آوازیں لگتی ہیں آو مزے کا ہے بڑا زبردست ہے کمال کا ہے بڑے بڑے فلیور آگئے اللہ کہتے ہیں نہیں لسہ ایم فرحتان فرحت نام تو سن کے بڑے لوگوں نے ٹھنڈک محسوس کی ہوگی لیکن اس کے دو مزے دیکھنے والے ہوتے ہیں اور جو صرف روزے دار کو ملتے ہیں آو مومنوں وہ لوگ کس کو ملے گا روزے کو چھوٹا سا بچہ روزہ رکھے سارا دن ایسے مرجایا ہوا ہوتا ہے جیسے پھول لیکن جب دسترخان لگتا ہے تو بیٹے ہوئے بچے کی آنکھوں میں نور اس کی خوشی اس کا سرور اس کا محبت اس کا پیار اس کا ایکان اس کا اتقان اس کا یقین اور اس کی جو ہے خواہش اور آگے بڑھتی ہوئی محبت اور خوشی کا کبھی عالم اگر کیمرے کی آنکھ دیکھ سکتی ہوتی تو ہم پوری دنیا کو دکھا دیتے ایک یہ بھی موقع ہے اور دوسرا وَإِذَا لَكِيَا رَبَّهُ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا جو اسپیشلی روزے دار کی ملاقات ہے اسپیشلی ملاقات تو یہ دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں روزہ آج ڈیمانڈ کر رہا ہے رمضان ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آؤ یہ چانس پھر روز روز نہیں ملتے فرحت فرحت نام تو سنا ہے لیکن حقیقی فرحت کو دیکھنا ہے تو روزے کے دسترخان پہ آکے دیکھو رب کی ملاقات کے وقت میں دیکھو اسی طریقے سے اکیس میں ڈیمانڈ ہے روزے کی کہ اپنی ماضی کی زندگی جو یہ گیاروہ جہان ہے نا اس میں سے کلیرنس سیرٹیفیکیٹ لے کر کے جاؤ آپ نے جب کہیں دوسرے ملک جانا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ہیلتھ سیرٹیفیکیٹ لے کر جاتے ہیں ہم بڑا بڑا جو ہے پاپر بھیلتے ہیں اپنی کلیرنس دیتے ہیں ہماری پولیس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے پکڑ دھکڑ والا معاملہ نہیں ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے لفظوں میں کہا من کام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی بارہ مہینوں کے اندر ایک مہینہ جس نے روزے رکھ لیے نا ایمان اور احتساب سے اللہ اسے لائف ٹائم کا جو ہے وہ کلیرنس سیرٹیفیکیٹ دیتے ہیں جا غفر لہو ما تقدم من زمبی تیرے پچھلے کھاتے ہم نے کلیر کر دی ہیں یہ ہمیں چاہیے سب کو چاہیے اگر یہ پاس نہیں ہوگا پہلے ناکے پہ پکڑے جاؤ گے موت اگلا ناکہ لگا ہوا ہے قبر اگلا ناکہ لگا ہوا ہے عشر آگے ناکہ لگا ہوا ہے عامال اور میزان پل سرات بڑے بڑے آگے مرائل ہیں دکھاتے چلے جاؤ گے نکلتے چلے جاؤ گے اسی طریقے سے سیام کلیرنس سرٹیفیکیٹ یہ بھی ضروری ہے پہلا قیام تھا یہ سیام کلیرنس سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے کس کو ملے گا جس نے 29 تیس جو ہیں وہ پورے کی ہوں گے اگر کوئی امرجنسی بن گئی ہے تو اس نے وہ گنتی بعد میں پوری کی ہوئی ہوگی تو وہ سپلی میں اس کو جا کے کلیر کر دیا جائے گا اور ایک خصوصی ٹیکس بجٹ کلیرنس سرٹیفیکیٹ ہے وہ آخری عشرے میں ملتا ہے پانچ تاک راتوں میں جو جاگ کے اس کو تیار کر کے حساب و کتاب دے دے گا اس کا جو ہے وہ ٹیکس کلیر ہے الحمدللہ اس کو کلیرنس سرٹیفیکیٹ من کام لیلت القدری میں نہیں کہہ رہا کائنات کے امام نے ڈیمانڈ کری ہے ایمان وحتصابا وفرالہو ما تقدم من زمبی اس کو بھی کلیرنس دے دی جائے اگر پچھلے سال نہیں جاگ سکا آؤ یہ سال موقع ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اس کے بعد چوبیس نمبر ڈیمانڈ ہے کہ ایمانی چیک اینڈ بیلنس اپنا ایمان چیک کرو گاڑی نکالنے سے پہلے تیل چیک کیا جاتا ہے سارے آئل دیکھے جاتے ہیں بریکیں چیک کی جاتے ہیں اکلمان ڈرائیور روڈ پہ ڈالنے سے پہلے کافی کچھ چیک کرتا ہے کمپیوٹرائز جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو اللہ نے کہا روزہ رکھنے سے پہلے ایک چیز چیک کرو چھے چیزیں پوری ہیں ایمانا ایمان میں کیا ہوتا ہے دیکھ لو کہ تمہارا شعر اللہ ہے انتو من اب اللہ و ملائکت ہی اور اللہ سے تمہاری سفارت فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہے جبریل ایمین کے ذریعے اور پھر نساب تمہارے پاس کہیں اولڈ تو نہیں نیو سلیبس ہے بچے کے بیگ میں اگر اولڈ سلیبس او فسٹیئر کا سیکرڈیئر کا باقی کلاسز کا اور وہ ڈیلی سکول جا رہا وہ ماں باپ چیک نہیں کریں تو کیا فیدہ ہوا کیا کرے گا وہ امتحان میں تو پاس نہیں ہونے والا اولڈ نساب لے کے عیسائیت یہودیت دیگر تو نہیں لے بیٹھا ہوا نیو سلیبس ہے قرآن مجید والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اور پھر یہ بھی دیکھ لو کہ ٹیچر کون ہے وَرُسُ لِهِ موجودہ دور کا اس دور کا کوئی ریٹیئر ٹیچر تو نہیں اس کو لے کر کے بیٹھا ہوا جو موجودہ دیماند اور حالات کو سمجھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کی نتیجے پر نظر ہے کہ نہیں ہے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِ وَشَرْحِرِ نساب کی طرح لیا ہوا ہے تقدیر اور اختیار اور اس کے بعد وہ اپنی میند کر کے اس کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا نساب مقرر کر دیا گیا ہے اب یہ آپ کا اور میرا اختیار ہے کہ پورا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نصیب ہوئے جس نے پورا پڑھا وہ پورے نصیب کا مالک جس نے ادھورا پڑھا اس کے نصیب ادھورے تو یہ چیزیں ایمان میں چیک ہوں گی روزے کی اگلی ڈیماند یہ ہے جو پچیسری ڈیماند ہے کہ آپ نے آج تک جو کچھ کیا اس کا آرڈٹ خود ہی کر لو کتنی خوبصورت ہے آپ اپنا آرڈٹ خود کر لیں احتساب خود کر لیں حاسبو قبل انتو حاسبو اپنا چیک اینڈ بیلنس اور آرڈٹ خود کر لو میں نے دیکھا ہے گاڑی چل رہی ہوتی ہے فیصلہ باز سے سرگودہ آ رہی ہے راستے میں پتا ہے چیکر پڑے گا تو کیا کرتا ہے کنڈیکٹر اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنی ٹکٹیں سواریاں تعداد عدد مکمل کر کے اس کے سامنے کاپی رکھ دیتا ہے کہتا ہے جی چیک کر لو گاڑی کیونکہ اگر یہ پورا نہ ہوا آرڈٹ صحیح نہ دے پایا تو اتنے لوگوں کے سامنے انسلٹ ہوگی اور فائن ہوگا جرمانہ ہوگا کہا ایمانا وحتسابا عجر کی امید رکھتے ہو تو اپنا آرڈٹ کر کے خود آؤ جست آگے پیش کر دینا کلیر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد چھبیس میں ڈیمانڈ ہے کہ ہزار فیصد ہزار فیصد پرافت کے ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک کاروبار ہو رہا ہے تو آجاؤ من کام لیلت القدر ایمانا وحتسابا یہ ہے میرے اور آپ کے صوبے میں دس فیصد اضافہ ملازمین کے لیے لگانا مہنگا پر جاتا ہے لیکن اللہ ہزار گناہ شاید اتنی میری اور آپ کی زندگی نہ ہو ہر سال جو ہے لائف ٹائم میں باقی میں منی بجٹ کے اندر اللہ اضافے کر دیتے ہیں اگر مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا تو الگ بات ہے کبھی احساس کی نظر سے دیکھئے ستائیس میں ڈیمانڈ ہے روزے کی آوازیں دے رہا ہے لوگوں لوٹ سیل لگی ہے آجاؤ لوٹ سیل لگی ہے آپ نے دیکھا ہے سرگودے میں بھی شاید ایسی جگہ منڈیوں میں آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں اور بھاؤ بتا جا رہے ہوتے ہیں کریلا اتنے روپے کلو گوشت اتنے کریلا اتنے آجاؤ لے جاؤ تو آواز آتی ہے یا باغی الخیری اکبل آواز آتی ہے ادھر جی با جی جوتے لینے ہیں آجائیں ادھر آجائیں کپڑا لینا ہے ادھر تشریف لیں اللہ کہتا ہے یا باغی الخیر بھلائی چاہیے رہنمائی چاہیے آجاؤ آجاؤ اور کتنے دکان دار ہوتے ہیں جو ساتھ والے ہیں کی مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں روک رہے ہوتے ہیں ادھر نہیں جانا ہمارے جہانگیر پلاو والے ہیں دو برابر کی دکانیں ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں آگے ایک کزن آگئے یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں لوٹے جانا تھے جاؤ نہیں ادھر آجو تو یہ جملے کیا ہوتے ہیں اللہ بھی کہتے ہیں یہ اگلی ڈیمانڈ ہے اور اس ڈیمانڈ کا اٹھائیس ماہ حصہ ہے یا باغ یہ شر اکثر اگر پھسنا چاہتا ہے تو جا بگر نہ لوٹا برائی کی طرف غلط چیز کی طرف وہ دکان شیطان کی ہے وہ غلط حصے ہیں بچ بچ رک جا اگر آج نہ رکا تو کب رکے گا یہ لوٹ سے لگی ہوئی ہے آوازیں آ رہی ہیں اور انتیسویں ڈیمانڈ ہے روزے کی ترغیب حصول انسانیت کہ تُو نے خود کو انسان تو بولا ہے تیرے اندر انسانیت بھی ہے کہ نہیں ذرا چیک کر انسانیت بھی ہے کہ نہیں چیک کر میرا آئیسی رمضان کا عموماً پہلا کاپکی ہوتا ہے انسان کی تلاش نہیں انسانیت کی تلاش انسان تو ہزار ہوئے ہیں لیکن اندر انسانیت نہیں مل رہی دیکھنے کو بادام تو کتنے ہیں میں توڑتا ہوں دیسی بادام تو اندر سے کوئی کڑوا کوئی خوشک کوئی خالی نکلتا ہے اخرور توڑتا ہوں اندر سے مرا ہوا کالا نکلتا ہے بھاؤ میں وزن میں تو مجھے پڑ جاتا ہے لیکن اس کا جو اندر مجھے چاہیے وہ نہیں مل رہا تو فیدہ کیا ہے ہاں ہاں انسانیت کی تلاش اللہ کہتے ہیں شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن ہم انسانیت تلاش کرتے ہیں وہ ملے تو روزے کی ڈیمانڈ ہے اپنی انسانیت کو اندر سے ذرا اجاگر کرو مر تو نہیں گئی سوک تو نہیں گئی خوشک تو نہیں ہوگی اگر نہیں مل رہی تو نیسرے سے ڈالو اور تیسویں ڈیمانڈ ہے کہ لوگو آؤ رہنمائی کے لیے جس سفر پہ نکلے ہونا سرات مستقیم تو ہم ابھی جتنی سپیڈ سے آ رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ سارے نو بجے سے ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا پیچھلی مرتبہ اعلان ہوا تھا کہ اس بار ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا جائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے رب نے ہمیں تو نہیں ہونے دیا لیکن وقتی آلات کی کچھ مجبوری ہیں کہ ہم لیٹ ہوئے راستے میں کتنی رکاوتے ہیں اگر کوئی سرک چاروں سائٹ سے کور ہو سائن بورڈ لگے ہوئے ہوں آگے موڑ ہے آگے خطرناک ہے آگے جنگل ہے آگے جو ہے جانور ہے تو ہم مطمن ہو جاتے ہیں محتاط ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بینات من الحدا جنت اور جہنم کے پورے رستوں تلق قرآن سے بڑھ کے دنیا میں میں نے کوئی سائن بورڈ ہی نہیں دیا آؤ پڑھو آؤ دیکھو قدم قدم پہ بتائے گا یا اتنی سپیڈ میں نہیں چلو یا سپیڈ تیز کرلو ساریو الہ مغفرت امی ربکم رک جائیے اس کام سے لا تقرب الزنا اس کے قریب نہیں جانا اس کو ٹچ نہیں کرنا یہ لاستہ اختیار نہیں کرنا ادھر کو چلو ادھر نہیں چلو بینات من الحدا یہ رہنمائی قصہ ان بورڈ روزہ ڈیمانڈ کرلا ہے لے لیجئے اور اکتیسویں ڈیمانڈ ہے کہ آؤ تمہارے پاس اس وقت بہت خوبصورت مشین ہے اصلی اور نقلی کی پہچان کرے گی کئی بار میرے ساتھ ہوا ہے پیٹرول پمپے رکا دیل ڈلوانے کے لیے نوٹ دیا انہوں نے وہ لائٹ والی روشنی میں ذرا نیچے ڈال کے چیک کیا کہنے لگے جی نوٹ دو نمبر ہے ٹھیک ہے بھئی بینک سے نکلوایا تھا نکل آیا تو اب کیا کریں نہیں جی اس کو کراس کیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا بھئی تمہیں کیسے پتا چلتا ہے ہم بھی ایسے چیک کر کے لے لیا کریں ہر وقت جیب میں مشین تو نہیں رکھ سکتے اللہ کہتے ہیں والا فرقان کیا دو نمبر ہے کیا ایک نمبر ہے رمضان میں فرقان اتارا ہے آج اگر تم نے صحیح میں اور غلط میں فرق نہ کیا دو نمبر نوٹ لے کے جیب میں نہیں ڈالتے رگڑ رگڑ کے چیک کر کے انگلی پھیر پھیر کے یوں کر کر کے چیک کر کے دیکھتے ہو آؤ ذرا اپنے آگے جو کرنسی تمہارے کام آنے والی عمل اس کو بھی دیکھ لو والا فرقان تمہیں پتا چلے گا بتیسویں ڈیمانڈ ہے کہ اوور چارج مت ہو جانا موبائل کی بیٹری زیادہ دیر چارج انگ پہ لگی رہے تو اوور چارج ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے جناب اس کو جنیٹر پہ نہیں لگانا یو پی ایس پہ چارج مت کرنا کیوں یہ پھول جاتی ہے کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا جب رب کہہ رہا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا یہ لینا ہے یہ نہیں لینا اتنا لینا ہے آور ٹیم نہیں تو اس چیز کو بھی ہم نے یہی پہ آکے دیکھنا ہے اور قرآن نے کہا ہے اللہ اکبر اور تیتیسویں چیز جو ہے ڈیمانڈ کہ تم لائف ٹائم ڈائٹنگ پلان لے لو میری ماں ہیں میری بہن ہیں میرے عزیز میرے نوجوان میرے ساتھی میرے بزرگ ڈائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ جوگنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیا ہے کہ جسم زیادہ بڑھ گیا ہے پھول گیا ہے ہیلڈی ہو گئے ہیں اس کو ویٹ کو کم کرنا ہے تو اللہ نے بڑی خوبصورت ڈائٹنگ پلان دی ہے انسان کو اور میرا ایمان ہے کہ جو بندہ اس کو لیتا ہے اس کا کبھی پیٹ نہیں بڑھتا اس کا کبھی وزن نہیں بڑھتا جو اس کا ریال وزن ہے وہ رہتا ہے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ ڈائٹنگ پلان رمضان کا ہر مہینے میں ہر مہینے میں وہ تین دن کہ جس میں چاند پورے جوبن پہ ہوتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ اور چاند کا ڈائریکٹ تعلق پانی سے بھی ہے اور خون سے بھی ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس لیے تو زادہ المعاد میں لکھا ہے کہ ان تین راتوں میں ان تین دنوں میں سینگی نہ لگوائی جائے کیونکہ خون فشار دم اور بلڈ پریشر فل جو ہے اپنے عروج پر ہوتا ہے اور انہی تاریخوں میں سمندر کے اندر سفر کرنے سے روکا جاتا ہے کہ اس کی لہریں بڑی شدید ہوتی ہیں تو اللہ حرب العزت نے ان تین دن جو ہے ڈائٹنگ پلان دے دی تاکہ آپ کا جو ہے وہ فشار دم وہ اپنے حساب اور کتاب پہ رہے اور ہر ہفتے میں دو دن جمعیرات اور سنوار کی ڈائٹنگ پلان جو بھی انسان اختیار کر لے گا کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جسم پہ چربی چڑھائے گی آئیے اس کو چیک کریں ڈیمانڈ ہے روزے کی اور اس کے بعد چونتیس نمبر آپ کی گاڑی بڑی سپیڈ سے چل رہی ہے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے سیفٹی والا بمپر اور جنگلہ لگا لیجئے ڈیمانڈ ہے روزے کی سرگودے میں بڑے اچھے اچھے بمپر بنتے ہیں جنگلے بنتے خوشاب نام رکھتا ہے جناب بڑے خوبصورت ہے بڑی دور دور سے دنیا لگوانے آتی ہے آئیے سیفٹی بمپر لگوائیے میں کہہ رہا ہوں روزہ ڈیمانڈ کر رہا ہے آقا نے فرمایا بخاری کے حدیث اس سوم جنہ یہ جنہ کا کیا معنی ہے ڈھال سیفٹی بمپر اور آگے جنگلہ لگوائیے آگے کوئی آکے آپ کے بیچ میں بجنا چاہتا ہے گالی دینا چاہتا ہے بورا بھلا بولنا چاہتا ہے کہیں بھی کسی عبادت میں مجھے نظر نہیں آیا کہ اللہ نے کہا کہ یہاں آپ دکھا دو اپنا آپ صرف یہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ یہ ریاہ نہیں ہے اوہ کہ آپ سے ایسا کرنا لگے تو اس کو کہے دیں انہی ساہم بھی میں روزے سے ہوں یہ جنگلہ یہ بمپر آگے کرو ٹھکتا ہے اس میں ٹھکے آپ میں نہیں لگے گا ڈال آگے آ جائے گی اسی طریقے سے روزے کی اگلی ڈیمانڈ ہے کہ ڈیفنس لے لو مضبوط کر لو ڈیفنس میں پلات لے کے چاروں طرف جو ہے اپنی فصیل اور دواریں بڑے خوش ہوتے ہو کہ میں نے ڈیفنس میں پلات لے لیا اللہ کہتے ہیں لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اپنا وقایہ جہنم کے خلاف ڈیفنس مضبوط کر کے آؤ روزے کی ڈیمانڈ ہے کیسے ہوگا پتہ چلتا ہے آگے اس کے بعد چھتیس نمبر ڈیمانڈ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین پرفیوم محول جو ہے کوئی بھی آپ کو کمپنی کوئی بھی ادارہ آپ کو پرفیومڈ محول نہیں دیتا ہے کسی جگہ پہ بھی لیکن اللہ نے کیا کہا لَخُلُوفُ فَمِسَائِمْ اَتْيَبُ اِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْقِ کائنات کی سب سے مہنگی اور اچھی خوشبو ہے جس سے اللہ نے جنت کی درو دیوار اور گارے اور ان میں لگا کہ اس کو جو چونہ ہے وہ کسطوری ہے مِسْق ہے اور دنیا کی مِسْق بھی سب سے مہنگی ہے اللہ ورماتے ہیں کہ مجھے بار میں اس مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہے مجھے مومن کو مؤتر محول چاہیے کیونکہ میں نے جنت کے دروازے کھولے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے جب یہ روزہ رکھ کے سانس لیتا ہے اور میدے سے نکلتے ہوئے اس کی آواز جو موں سے آتی ہے نا مجھے وہ مطلوب ہے یہ ڈیمانڈ ہے میری یہ پوری کرو اور کرو کتنے لوگ ہیں کہ جن کی ماشاءاللہ میرے تایا جی تھے ان کو میں اکثر دیکھتا تھا موں میں الہچی رکھتے ہیں تو میں ان سے اکثر پوچھتا تھا بچے تھے میں نہیں بلا میں نے کہا تایا جی آپ یہ الہچی کیوں کھاتے ہیں تو مسکرا کے ٹال دیتے ہیں ٹالتے رہے ٹالتے رہے آخر میں نائنٹ کلاس میں تھا تو تایا جی الہچی کھا لیں اگر اللہ ڈیمانڈ کرے تو مومن روزہ رکھے وہ خوشبو رب کو مہیا نہیں کر سکتا اگلی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا اخلاص دیکھنا چاہتا ہوں خلوص دیکھنا چاہتا ہوں کیسے من ساما یورائی فقد اشرت مجھے وہ روزہ نہیں چاہیے کہ جس میں دکھاوا مقصود ہو دکھاوے کی اکلیمٹہ کو لڑنا چاہتا ہے تو آپ کہہ دیں ان نسائن مجھے وہ روزہ چاہیے کہ جس میں صرف تمہیں پتا ہو تمہارے رب کا پتا ہو ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں روزہ نہیں بھی رکھنا ہوتا تو سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں اور اس سال رومال رکھے جائیں گے کیونکہ ایک فلم کے اندر ایک ہیرو نے رکھ لی ہیں تو میری قوم پوری کی پوری رومال رکھ کے خرید فروغ سب سے جو ہے وہ مارکیٹوں میں بڑھ گئی وہ ایک اور چیز ہے لیکن اللہ کو کیا ہے کہ احساس بھی نہ ہو ہم ایسا اخلاص چاہتے ہیں اٹیس نمبر ڈیمانڈ کہ لوگوں برکت کا پیکج لے لو تسحروا فإننا فی السہور برکا کائنات میں ساری عمر تم جو ہے لکمے کھاتے رہے ہو لیکن وہ لکمہ جو سہری کے وقت تم لوگے اس جیسے برکت کائنات میں رب نے کسی اور چیز میں رکھی نہیں کون لے گا جو اٹھے کا نصیب پالا ہے روزہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سبر لو ترو تازگی لے کر کے آؤ سبر حوصلہ اور ترو تازگی یہ صرف روزہ دار کو ہوتی ہے روزہ علیہ کو ملتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دعا کا پڑتے تھے سارے دسترخان چنیں گے سولہ گھنٹے کا لمبا روزہ اور زبان حلق تالو ہوت سب کچھ خوشک لیکن سامنے رکھ کے سبر سے بیٹھ کے کیا کہتا ہے اللہ رگے تو ترو تازہ ہو گئی ہیں اور پیاس تو بج گئی ہے وَثَبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہ اور عجر بھی ثابت ہو گئی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو روزہ نے ہم سے ڈیمانڈ کری ہے اور اگلا یہ ہے روزہ کی ڈیمانڈ جو کہ چالیس نمبر ڈیمانڈ ہے لوگو یہاں سے ڈے اینڈ نائٹ کا وکیل لے لو آگے دن اور رات کے معاملے بڑے سخت ہیں دن کا وکیل آور ہے رات کا وکیل آور ہے لے جاؤ وہاں تمہیں عربی نہیں آئے گی اللہ فصیح عربی میں بولیں گے اپنا ترجمان اپنا گائیڈ اپنا وکیل لے جو جو تمہاری وقالت کر سکے اور اس کے موقع بنو کیسے کہا فرمایا الْقُرْآنُ وَالسِّيَامُ يَسْفَعَانِ لِلْحَبْدِ روزہ اور قرآن بندے کی وقالت کریں گے کیا کہے گا اِنِّي مَنَاتُهُ تَعَامَ بِالنَّهَارِ فَشَفَّنِ فِي اللہ میں اس کے دن کا وقیل ہوں جو میں نے کہا تھا اس نے کیا جاں روکا یہ رکا ہے میری سفارش قبول کر قرآن آ جائے گا اِنِّي مَنَاتُهُ النَّوْمَ بِاللَّهَلْ نید آئی تھی تھکا ہوا تھا لیکن میں نے روکا اس نے میرا خیال رکھا اللہ میری سفارش میری وقالت قبول کر فَيُشَفَعَانِ ان کی وقالت مانی جائے گی اللہ جج ہونے کی احسی ہے اس دربار میں قبول کریں گے روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے ساتھ لے لو ایک تالیس نمبر ڈیمانڈ ہے کہ وی آئی پی اینٹری کارڈ بنوالو وی آئی پی آپ دیکھتے ہیں جب میڈیا والے آتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے کارڈ دکھا ہے اندر گز گئے اسپیشلی مہمان ہے ویری ویری امپارڈنٹ پرسن ہے لانج جو ہے ریزروڈ سیٹ یہ کیا ہے کسی کے پاس ہمارے گرین کارڈ ہو تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا جی میرے پاس گرین کارڈ ہے میرے پاس یہ چیز ہے میرے پاس وہ چیز ہے اللہ کیا کہتے ہیں محمود علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ نے جنت کے آٹھ دروازوں میں ایک در رکھا ہے جس کا نام باب الرعیان ہے انٹری کارڈ کس کو ملتا ہے لا یدخل منو الا السائمون وہ صرف روزہ داروں کو انٹری کارڈ ملتا ہے وہ بنوالو قیامت کے دن آواز آئے گی این السائمون یہ انٹری کارڈ والے خصوصی انٹری کارڈ والے کہاں ہیں یہ ہیں آ جاؤ داخل کر کے در بند کر دیا جائے گا لوگ چاہیں گے میں داخل کیا جائے گا کہا نو نو انٹری راستہ بند ہیں یہ خاص لوگ ہیں انہی نے جانا ہے اور بیالیس نمبر روزے کے ڈیمانڈ ہے کہ لوگو کیا کرو نوبل سرپرائز ایوارڈ کے لیے تیار ہو جاؤ دنیا میں ایک چھوٹا موٹا ایوارڈ مل جائے حتیٰ کہ کوئی شیلڈ بنی ہوتی ہے نا اس طرح کے شیشے کی تو ماشاءاللہ بچہ لے کے بڑا خوش ہوتا ہے مائیں خوش ہوتی ہیں ریزلٹ کے دن میں انانسمنٹ میں تو روزے کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ کائنات میں بڑے بڑے ایوارڈ دیئے ہوں گے دنیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہا اس کا ایوارڈ اس کے پرائز اس کا جو ایسر پرائز وہ میرے پاس رہنے دو میں جب دوں گا تو پوری کائنات دیکھیں کہ میں کیا دے رہا ہوں وہ میرے آت تو یہ تو تھی بڑی بڑی اب میں اشارے میں اپنے باقی جو ہمارا وقت ہے تقریباً چھے منٹ اور کچھ سیکنٹ بچے ہیں اس میں میں اشارہ کر دوں کہ روزے میں ایک قیام ہے قیام ہے نا تراوی پہلے اور روزہ بعد میں ہے اس قیام میں کتنی چیزیں مانگی گئی میرے خیال میں بیالیس اور پھر جمع چھبیس یہ گنتے جائیے گا نماز کے اندر پہلی ڈیمانگ روزہ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنا عقیدہ بنا لے التکبیر للہ التسبیح للہ الحمدو ساری تعریفیں اللہ کے لیے اس ذہن کو بنا لے عقیدہ کر لے التبریک بِ اسم اللہ وَتَبَارَكَ اسمُكَا الْعُلُوُّ لِلَّهِ وَتَعَالَ جَدُّكَا الْعُلُوحِيَتُ لِلَّهِ لَا وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اور اس کے بعد التعووذ باللہ پناہِ اللہ دیتا ہے یہ روزہ کے ڈیمانڈ ہے کہ اس کو پورا کر کیونکہ تُو نے قیام کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے عَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْبَدْعُ بِإِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مان لے کہ الْرَبُوبِيَةُ لِلَّهِ پالنے والا سنبھالنے والا اللہ ہے الرحمت من اللہ رحمت اگر کوئی دے سکتا ہے تو صرف اللہ رحمت اللہ بنایا تو اللہ نے بنایا یہ عقیدہ یہ سوچ لے کے قیام کا معنی کیا ہوتا ہے سٹینڈ لینا کھڑے ہو جانا ڈٹ جانا قیام کر رہے ہو تو اس عقیدے پہ ڈٹ جاؤ کہ رحمت دیتا ہے تو اللہ الملک لِلَّهِ حقیقی بادشاہت اللہ کی الْعُبُودِيَةُ لِلَّهِ میں غلام صرف اللہ کا الْاستِعَانَةُ مِنَ اللَّهِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ جھولیاں صرف اللہ بھرتا ہے الْحِدَایَةُ مِنَ اللَّهِ سراتِ مستقیم دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے السرات و سرات اللہ رستے بڑے ہیں مگر رستہ صرف اللہ کا اور الْعِنعَامُ نِمَتُ اللَّهِ دنیا بڑے انعام دیتی ہے مگر اصل نعمت اللہ کی رضا مندی ہے الْخَوْفُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ ہم نے رب کے غزب میں نہیں جانا الْخَوْفُ مِنَ الضَّلَال ہم نے گمرا نہیں ہونا الْرُقُوعُ لِلَّهِ وَالسُجُودُ لِلَّهِ وَالْقِيَامُ لِلَّهِ وَالتَّشَهُدُ لِلَّهِ اور اتَّحِیات سارے بول اللہ کے لیے وَالسَّلَوَات سارے عمل اللہ کے لیے وَالتَّيِّبَات ساری جمع پونجی وہ بھی اللہ کے لیے یہ اتنے معاملات کر کے وَالسَّلَامُ مِنَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرْحَمَتُ اللَّهِ سلامتیاں سیفتیاں سب اللہ کی یہ ہم نے معاشرے میں سٹینڈ لینا ہے رمضان میں سیکھنا ہے باقی گیارہ مہینے اس کو چلانا ہے اور پھر جو قیام ہے نا مَنْ کَامَ رَمَدَانَ اِمَانًا کہلے نا بڑا آسان ہے لیکن قیام اور سٹینڈ کن چیزوں پہ لینا ہے بے احکام اللہ اللہ کے حکم ماننے ہیں الْقِيَامُ بِعِمْتِصَالِ عَوَامِرِ اللَّهِ روزے کی ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کے عمر کو مانو الْقِيَامُ بِالسَّالِحَات وہ کام کر کے آؤ جو رب کے ہم انوانے کی صلاحیت رکھتے ہوں الْقِيَامُ بِالْعِبَادَات وہ کام کرو کہ تمہاری بندگی نظر آئے الْقِيَامُ بِالْمُنَاجَات ایسے گڑ گڑاؤ کہ تمہارے مانگنے کی آواز کو سنکے جس طرح ماں بچے کی طرف لپکتی ہے تمہارا رب اس سے بڑھ کے تمہیں دے الْقِيَامُ بِالسَّدَاقَات غریبوں کا خیال الْقِيَامُ بِالتَّصْبِحَات زبان ترو تازہ رہے سبحان اللہ کے ساتھ اور اللہ کی پاکیزگی تکبیرات تحمیدات تمجیدات الْقِيَامُ بِالْقِرَاةِ وَقْتِلَاوَا زبان بولتی رہے قرآن پڑھتی رہے تلاوت ہوتی رہے الْقِيَامُ بِالسَّمَائِ الْقُرْآن جو پڑھ نہیں سکا وہ کانوں پہ زور دے کے سنیں ڈیمانڈ اے روزے کی الْقِيَامُ بِالفَحْمِ وَلِعِدْرَات سوچ بھی سئی سمجھ بھی سئی وَلْقِيَامُ بِالْعَمَل اور عمل بھی کر الْقِيَامُ بِالْإِمَانِيَات اندر ایمان کی سپیٹ اور روح ڈال کے اس کو زندہ کر الْقِيَامُ بِالْمُجَاحَدَات اپنے آپ کو تھکا آج کا تھکا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ نیٹ پریکٹس میں پہلے تھکایا جاتا ہے تاکہ اصل موقع پہ آکے جو پرفارمنس صحیح دی جا سکے الْقِيَامُ بِالْصَبْرِ وَلْ جو ہے عبارہ اور وَلْمُجَاحَدَة آپ سبر بھی کریں مسابرہ بھی کریں الْقِيَامُ بِالْحِصَّةِ وَلْإِدْرَاق اپنے حصہ و شکور کو جگائیں کہ میں بھوکا ہوتا ہوں تو کیا گزرتی ہے غریب بھوکا ہوتا ہے تو کیا گزرتی ہے الْقِيَامُ بِالْمَشَاعِرِ الْحِصِّيَة الْقِيَامُ بِحُقُوكِ اللَّهِ الْقِيَامُ بِحُقُوكِ لِئے بات جیسے میں نے رب کے حق ادا کیا ہے میں نے بندو کے حق بھی ادا کرنے ہیں الْقِيَامُ بِحُبِّ اللَّهِ الْقِيَامُ بِالْآخِرَة الْقِيَامُ بِالْاحتِسَاب الْقِيَامُ بِالْایمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْقِيَامُ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ یہ سمجھ کے روزہ رکھنا کہ میرے آقا نے ایسے رکھاتا میں بھی رکھ رہا ہوں یہ روزے کی ڈیمانڈ ہے اور آخری کہ آپ نے روزے کو ڈھال تو بولا ہے لیکن ڈھال کس کے خلاف معاسی کے خلاف روزے کی ڈیمانڈ ہے کہ نواہی کے خلاف سیعات اور منحیات کے خلاف منکرات اور فواہش کے خلاف آسام اور قبائل اور سغائر کے خلاف زنوب اور ملزات کے خلاف معقولات اور مشروبات حالانکہ وہ جائز ہیں پانی پینا جائز ہے نہ آئے گا پڑھی ہوں گی سارا دن پڑھی رہیں جب تک ٹائم نہیں ہوگا اجازت نہیں ملے گی روزہ ڈھال ہے روزہ رکاوت ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے شہوات جائز رکھے ہیں آپ ابھی تلاوت کا ترجمہ سن رہے تھے لیکن روک دی گئیں گے میں رکوں گا اور چھوٹ سے رکوں گا اور روزے کی ڈیمانڈ ہے کہ گالی سے رک اور روکا کہ جو تیرے لیے جائز محبت ہے جان روکی گئی ہے اس سے بھی رک ریا سے رک تکبر سے رک روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے دکھاوے سے سمے سے رک مخاسمہ لڑائی سے رک اور جو تیرے نفس کے حقوق ہیں جائز بھی ہیں لیکن جب رب نے روک دیئے تو ان سے رک جو تیرے لیے نیند اور راحت اور آرام ہے عام روٹین میں عشاء پڑھ کے سو جاتا تھا آج نہیں سونا کیونکہ روزہ ڈھال ہے وہ روک رہا ہے تجھ کو رک نہ ہوگا حضرات اسی طرح قرآن مجید اور ہمارا جو ہے آخری منٹ اور اس میں جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ ہم نے قرآن کی پانچ چیزیں چھوڑی کل قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کیا چھوڑا ہے ناظرہ پڑھنا چھوڑ دیا کتنے لوگ ہیں جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہم نے اس کا حفظ چھوڑ دیا ناظرہ پڑھنا چھوڑ دیا نظر اور فکر اور تدبر چھوڑ دیا الخوض فی الاحکام چھوڑ دیا نظر فی المناہی چھوڑ دی العمل بالاحکام چھوڑ دیا البود عن المناہی چھوڑ دی طلب الثبابی والعجر چھوڑ دیا تجوید تردیل اور اس کی طرف دعوت چھوڑ دی اور آخری مثال ایک بددو کی مدینہ یونیورسٹی سے نکلا مجھے مسجد نبوی آنا تھا رمضان کا مہینہ تھا میں اس کے ساتھ بیٹھا ایک اشارہ آیا جو قبلہ تین کا اشارہ ہے کافی لمبا تھا میں نے دیکھا کہ اس نے بریک لگائی چھوٹی سے مسواک نکالی جلدی سے کی پاکٹ میں ہمائل تھی وہ نکالی کھولی اور پہنے بیٹھ گیا ابھی ایک آیت پڑی تھی کہ اشارہ کھل گیا فوری سے رکھا سمیٹا آگے چلا آگے رنگ روڑ جو وہاں طریق دہری ہے وہ اشارہ کافی لمبا ہوتا ہے اس نے پھر مسواک نکالی کی قرآن مجید پہنا شروع کر دیا مجھے بڑا تاجب ہوا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہنے لگا واللہ یعنی بدویون میں تو دیہاتیس آدمی ہوں آرابیون مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے ٹائم نہیں ملتا کام کرتا ہوں اپنے مسروفیت ہوتی ہے تو میں یوں چلتے پھرتے جو فارغ وقت ہوتا ہے دائیں بھائیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے میں قرآن پڑھتا ہوں بیٹھے ہیں حالات کو انہی کاروبار مندے ہیں سارا دن فارغ مکھیاں مارتے ہیں بھائی کاؤنٹر میں قرآن مجید رکھ کے ذرا پڑھ لیا کر بھائی ٹائم ہی نہیں ملدہ سرکھرکن کا اللہ تجھ کو بھی ٹائم دے مجھے بھی دے منفعل ہو کے کبھی گناہوں پہ روتو سہی نعر دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا موقع ہے یہ توبہ کا لوٹنے کا رجوع کا انعابت کا اللہ مجھے اور آپ کو اس جو ہے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کما حق کو ہوں استفادے کی توفیق دے اقول قولی حادہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين